نمشکر بینک ساتھیو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کرنے والا ہوں کچھ ایسی باتوں کے بارے میں جو کہ ہر بینک کرمچاری جاننا چاہتا ہے لیکن اس کو اپنے کوششنز کے آنسر نہیں ملتی میری اس ویڈیو میں دو تین ٹاپک رہیں گے جیسے فرسٹ آف آل یہ جو 11 بائی پرٹائٹ سائٹلمینٹر 11 نومبر 2020 کو سائن ہو چکا ہے اس میں اتنا ڈلے کیوں ہوا اور دوسرا فائیو ڈے بینکنگ کا کیا سٹیٹس ہے اور تیسرا میرا ایشو رہے گا آج کی اس ویڈیو میں کہ پینشنر جو ہمارے بینک کرمچاری ریٹائر ہو چکے ہیں اپنی سیوا سے مکت ہو چکے ہیں ان کی جو پینشنر ہے اس کا ریویزن کا فیملی پینشنر ریویزن کیا کیا سٹیٹس ہے تو چلیئے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دیس سنگھ بروڈ کا اور میں ستنام سنگھ لے کے حاضر ہوں آپ کے لیے آج کی انفرومیشنل ویڈیو تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہ جو 11 بائپر ٹائٹ سیٹلمنٹ ہوا ہے جو 11 نومبر 2020 کو سائن اور 8 جائنٹ نوٹ سائن ہوا ہے آفیسر کے لیے اس میں 3 سال کا ڈلے کیوں ہوا یوٹیوب چینل کے اوپر میرے بہت سارے کومنٹس آتے رہتے ہیں شوشل میڈیا پہ فیس بک ویٹس ایپ پہ مجھے بہت سارے اپنے سبسکرائبر اور ویڈیو سننے والوں کے کومنٹس ملتے رہتے ہیں کہ اس کی ویڈ رویزن کی جو ڈلے ہے 3 سال ہوا اس کو ایک ہی ایک وہ مدہ بتاتے ہیں کہ بینک کرمچاریوں کی دو یونین ہیں ان کو لیوی بٹورنے کا ایک طریقہ مل جاتا ہے تو دوستو اس کے لیے میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا کہ جب 11 بائپر ٹائٹ کی ویڈ رویزن کی بات چیتے و گورنمنٹ کے ساتھ شروع ہونی تھی تو یہ ڈیو تیو ممبر 2017 سے ڈیو ہے اور جس ڈیٹ کو کوئی بھی بائپر ٹائٹ ویڈ رویزن ڈیو ہوتا ہے اس سے 6 منہ پہلے بینک کرمچاریوں کی ورکمنٹ یونینز ہیں اور آفیسر یونینز ہیں انہوں کو اپنی ڈمانڈز کو ایک چٹھی بنا کے آئی بیو کو سوپنی ہوتی ہے کہ ہماری اس جو آنے والی ویڈ رویزن ہے اس میں یہ جو ڈمانڈز ہیں اور موسٹلی ویڈ رویزن جیسے پہلے والی 15% پہ ہوئی تھی اور اگلی والی جو نیکسٹ بائپر ٹائٹ سیٹلمنٹ ہوتی ہے اس کو 30-40% سے یہ ڈمانڈ کرتے ہیں اور اس ویڈ رویزن میں سب سے مہتب پورن بات یہ ہوئی کہ یونینز کی جو آئی بی اے کے ساتھ میٹنگ ہوتی رہی ہیں اس پہلا ایک ڈیڑھ سال تو اسی کام میں نکل گیا کہ مینڈیٹ کو لے کے دوستو مینڈیٹ کیا ہوتی ہے مینڈیٹ کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ آفیسر یونینز اور ورکمنز یونین دونوں کی یہ ڈمانڈز تھی کہ ہمیں جو مینڈیٹ چاہیے وہ آپ ٹو سکیل سیون چاہیے لیکن آئی بی ترک سے یہ تھا کہ ہمیں صرف سکیل فور تک ہی آپ کو مینڈیٹ دے سکتے ہیں اس ویڈ رویزن میں بات چیت کرنے کے لیے اس کے بعد قریب قریب ایک ڈیڑھ سال اسی بات میں نکل گیا کہ مینڈیٹ سکیل سیون تک ایگری ہو گئی آئی بی اے دینے کے لیے اور اسی کانسپٹ میں کرمچاریوں کو یہ بتایا گیا کہ ہم فائیو ڈے بینکنگ کی بات کر رہے ہیں پینشن ویڈر ویڈن کی بات کر رہے ہیں جس کے کارن بہت ساری سٹرائکز بھی ہوئی ٹائم ٹو ٹائم پہ آفیسر گروپ نے بھی سٹرائک کی اور ورکمن یونینز نے بھی سٹرائک کی دوستو دوسری جو بات جو مجھے لگتی ہے کہ بینک کرمچاریوں کی جو بھی میٹنگز ہوتی ہیں آئی بی اے کے ساتھ اس میں اپروکسی میٹ ایک میٹنگ میں بیس پچیس میمبرز ہوتے ہیں بینک کے جرنل سیکٹری الگ الگ یونینز کے جو ہوتے ہیں اور اور بھی آفیسر ریپرزنٹیو ہوتے ہیں اس میٹنگ میں باغ لینے والے آفیسرز اور ورکمنز کا جو ریپرزنٹیو بن کے جاتے ہیں ہمارے ماننی نیتا گن ان کی عمر جو بھی باغ لینے والے ہیں موسٹلی وہ ریٹائیڈ کرمچاری ہیں اور ان کی عمر سب کی ساٹھ سے اوپر ہوتی ہے جو ینگ یزریشن ہے ان کو آگے نہیں جانا دیا جاتا دوستو جہاں تو ہو سکتا ہے کہ جو بھی نئے کرمچاری بینک میں آئے ہیں ان کو ویجہ نیگوشیشن کرنے کے لیے کوئی بھی نالج نہ ہو اس لیے جو ہمارے پرانے سینئر ریپرزنٹیو ہیں وہ میٹنگ میں باغ لیتے ہیں نام آتر کی گنتی میں جو نئے جن کی عمر چالیس سے نیچے ہوتی ہے پینتیس چالیس پچاس کے نیچے ہوتی ہے وہ اس میٹنگ میں باغ لیتے ہیں جو سو اس کے بعد نیکسٹ میرا یہ ایشو ہے کہ آفیسر ایسوشیشن اینڈ جو ورکمنٹس گروپ ہے ان کی یونینز کا آپس میں بھی تال مل جاتا نہیں ہے آفیسر ایسوشیشن الگ بات کرتی ہیں آئی بی اے سے اور ورکمنٹ یونینز الگ بات کرتی ہیں ان دونوں کی آپس میں یونینز نہیں ہیں یونینز کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک روپ میں ایک ہیں سب ایک ہیں چاہے آفیسر ہیں چاہے وہ ورکمنٹ گروپ کے ہیں لیکن ہماری تو یونینز میں ہی آپس کی یونینز نہیں ہیں تب ہی تو آئی بی نے الگ الگ ان کو دو فارڈ کر دیا وہ ہی انگریجو والا رول فارڈو اور راج کرو آفیسر کو الگ الگ کر دیا اور ورکمنٹ کو الگ الگ کر دیا الگ الگ ان کے ہماری آپس میں یونیوز ہونی چاہیے یہ بہت ہی ایک مہتر پورن بھارت ہے میرے پوائنٹ آف یو تھے اس کے بعد دوستو تھارڈ جو پوائنٹ آیا تھا مینڈیٹ ایشو ہونے کے بعد جب سیکل سیون تک مینڈیٹ ایشو ہو گیا اس کے بعد آئی فائیو ڈے بینکنگ کی بات اس کے اوپر بھی کافی سٹرائکس ہوئی لیکن ابھی فائیو ڈے بینکنگ کے اوپر گورنمنٹ نے اور آئی بی نے اور یوہ بی نے اپنا پخش بلکل کلیر کر دیا ہے کہ فائیو ڈے بینکنگ بینکنگ سیکٹر میں سمبو نہیں ہے اس کے انہوں نے جو کارن دیا ہے ایک تو آج کل کی جو پیڈمک کوئی سیچویشن ہے کووڈ نائنٹین کے طرف سے کووڈ نائنٹین کے کارن بینکنگ سیکٹر اور انڈین اکانومی بلکل ہی کافی بیک فٹ پہ چلی گئی ہے اس کو بارنے کے لیے بینکنگ سیکٹر میں فائیو ڈے ویک اتنا زیادہ جروری نہیں ہے اور نہ ہی گورنمنٹ اس کو سپٹ کرنے والی ہے آج کی جیٹ میں ان فیوچر کوئی بدلاب ہو جائے تو الگ بات ہے اور بینک کرمچاریوں کے لیے اشی نیوز ہوگی اس کے بعد دوستو میں بات کرنا چاہوں گا پینشن کے مددے کے بارے میں میرے یوٹیوب چینل کے اوپر شوشل میڈے کے اوپر کافی مجھے کمنٹس ملے کہ پینشن کا کیا سٹیٹس ہے فیملی پینشن کا کیا سٹیٹس ہے اس میں رویزن ہوگا بھی یا نہیں ہوگا دوستو جو دس طریقوں آئی بی اے کی اینویل جرنل میٹنگ تھی اے جی ایم تھی اس کی تو اس میں بھی اپنے ماننی فنائس منسٹر انہوں نے یہ کہا تھا کہ بینک کرمچاریوں کی جو کرمچاری ریٹائر ہو چکے ہیں اور جو ابھی ریٹائر ہو رہے ہیں ان کی پینشن پینشن وردی ایک بہت ہی مدد پورن شروع ہے اور اس کے بعد جب بینک کرمچاری کی مردی ہو جاتی ہے تو اس کی فیملی کو فیملی پینشن جو ملتی ہے اس کو بھی بڑھانا چاہیے ابھی آج کی ڈیٹ میں فیملی پینشن پندرہ پرسنٹ ہے لیکن اس کو بڑھانتیس پرسنٹ کرنے کا پرستاو ہے جو کہ آئی بی انہیں تو مان لیا لیکن ابھی گورنمنٹ کی کنسٹریشنز انڈر پینڈنگ ہے اسی طرح جو پینشنز پینشنر ٹائرڈ پینشنر ہیں ان کی پینشن کی ویتن وردی کی بات بھی چل رہی ہے اور اپنے ماننے ہیں فنائس منسٹر جی انہیں کا تو یہی کہنا ہے کہ جیسے انڈین آرمی میں ون رینک ون پینشن ہو چکی ہے اسی طرح بینک کرمچاریوں میں بھی ایک ایسا پرستاو لانے کو کہا آئی بی اے کو کہ بینک سارے پی ایس ایو بینک ہیں وہ اپنے کرمچاریوں کے لیے آئی بی اے سوچے اور یو اے بھی سوچے کہ ایک ایسا پرستاو بنا دیا جائے ایک ایسا سٹیٹس بنا دیا جائے ان کا کی پینشن وردی جو بینک کرمچاریوں کیوں ہیں وہ کم سے کم پچی سالوں سے ڈیو ہے پچی سالوں سے قریب قریب پینشن کی وردی نہیں ہوئی دوستو آفیسرز کا جو جو جوئنٹ نوٹ سائن ہوا ہے اور بائپرٹائٹ سائن ہوا ہے وہ سب نے آپ نے پڑھ لیا ہوگا میری چینل کے اوپر بھی آپ کو اس کی گرگارڈنگ ویڈیوز مل جائیں گی اور اس کے بعد ان کی ایریر کیلکولیٹر بھی مل جائیں گے دوستو ہماری ایک مان سکتا ہے کہ جیسے ہی کچھ ایسی سائن ہوتا ہے ہماری ویڈیوز رویجن کے بارے میں ہم باقی ساری ڈمانڈ کو بول کے اپنی ایریر کیلکولیشن کرنے میں لگ جاتے ہیں بہت ساری ایسی ڈمانڈ ہیں جن کو جو ابھی بھی سٹ ہیں اور وہ ان کو ہم نے پورا کروانا ہے لیکن ہمارا ابھی ویڈ سیٹلمنٹ سائن ہو گیا تو ہم بیٹھے ہیں اپنی کیلکولیشن کرنے کے لئے دوستو سب سے جو مہتب پورن ایشو تھا فائیو ڈے بینکنگ اس کا میں نے سٹیٹس آپ کو پتا دیا کہ گورنمنٹ نے آج کی ڈیٹ میں بلکل اس کو منع کر رکھا ہے سیکنڈ والا مرجر سپیشل پی ویڈ بیسک اس کو بھی ابھی نہیں ہوگا لیکن یہ ڈمانڈ اپنی سٹینڈ ہے ان فیوچر ہو سکتا ہے نیکسٹ بائی پر سیٹلمنٹ میں یہ ہو جائے انکریز لوڈ فیکٹر ان بیسک ڈائی پرسنٹ کا جو لوڈ فیکٹر ہے اس کو بھی بڑھانے کا پرستاو ہے اور سب سے بڑا جو اس میں تھا سیلری ایٹ پار وید سیونتھ سی پی سی سیونتھ سی پی سی کے مطابق سیلری ملے بینک کرمچاریوں کو آفیسز کے ورکنگ آر کو ڈیفائن کیا جائے یہ کچھ ایسو تھے کچھ جو مجھے جواب دینے تھے میرے چینلو پر جو بھی کومنٹس آئے تھے تو میں نے ایک کومنٹس کے جواب دینے میں نے بہت سارے کومنٹس کے جواب بھی دیئے حالانکہ لیکن میں نے سوچا کہ اس کی ایک ویڈیو بنا دی جائے تاکہ بینک کرمچاریوں کو ان کے سوالوں کے جواب مل پائیں سب سے مہترپورن بات جو میں دوستو آپ کو پہلے کہنا بھول گیا آئی بی ایک ایسی سنسطہ ہے جو اپنے کسی بھی میٹنگ کے منٹس پبلک نہیں کرتی ایون دیٹ جو آفیسرز کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے کلیریکل سٹاف آوارڈ سٹاف کی جو میٹنگ ہونی ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا اور جو آوارڈ سٹاف کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے اس میں کیا ہوا آفیسر سٹاف کو پتہ نہیں ہوتا اس کی دوستو میں آپ کو ایک لائیو ادارن دینا چاہوں گا جب پندرہ اکتوبر کو لاسٹ میٹنگ فائنل ہوئی تھی آفیسر کے سٹاف کے ساتھ اور پندرہ طریق کی جو پندرہ اکتوبر دوہ جار بیس کی جو میٹنگ تھی اس میں یہ فائنل شام شے بھائی تک کچھ فائنل نہیں ہوا لیکن پھر پتہ نہیں رات کو نو دس بجے تک یہ فائنل ہو گیا کہ سولہ پوائنٹ فور زیرو کے اوپر آفیسر نے اپنے پیر ویزن کی سپیشل آلونز کے اوپر سائن کرنے کے لیے انہوں نے ہاں کر دی ہے اس کے بعد دوستو سولہ طریق کو ورکمن سٹاف کی میٹنگ تھی اور سولہ طریق کو ورکمن سٹاف کی جو میٹنگ تھی اس میں آئی بی اے نے آئی بی اے کے جو دوسرے شیئرمن الگ ہوتے ہیں آفیسر کے لیے اور ورکمن گروپ کے لیے انہوں نے سپیشل آلونز کی سترہ پوائنٹ سیون فائیو سے سٹارٹ کیا اس کے بعد دوستو ورکمن سٹاف نے سپوز کر لیا کہ سترہ پوائنٹ پچھتر تو انہوں نے سٹارٹ کیا تو ہم اٹھارہ پرسنٹ اتام سے کروا لیں گے لیکن ان کی ڈمانڈ تھی بیس پرسنٹ لیکن اس کے بعد ورکمن گروپ کے جو چیئرمنز تھے ان کو فون آیا اور ان کو کہا گیا کہ کل والی میٹنگ میں تو یہ ہوا تھا آفیسر نے تو ہاں کر دی سولہ پوائنٹ چالیس کے اوپر سائن کرنے کے لیے اس کے بعد انہوں نے وہ سوچ رہے تھے اٹھارہ پرسنٹ کروائیں گے لیکن نہیں آئی بی کے طرف سے ان کو سولہ پوائنٹ چالیس پر کسی بھی طرح منوا لیا گیا اگر آفیسر کو سولہ پوائنٹ چالیس پرسنٹ سپیشل لونز ملے گا تو ورکمن گروپ کو بھی اس سے زیادہ نہیں ان کے برابر ہی ملے گا دوستو یہ تھی لائیو اگزامپل کہ میٹنگ کے منٹس شیئر نہیں کیے جاتے بینک انگلائک تو دور کی بات ہے ایک یونین سے دوسری گروپ کو بھی ایک گروپ سے دوسرے گروپ کو بھی شیئر نہیں کیے جاتے بینک کرمچاریوں کو اس کے لئے آواز اٹھانی چاہتی چاہیے کیوں کیونکہ بینک کرمچاریوں کو کم سے کم یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ ہمارے خرچے کے اوپر جو میٹنگ ہوئی ہے ہمارے وافیسر گروپ کی ہو چاہے ہمارے ورکمن گروپ کی ہو آئی بی اے کے ساتھ جہاں گورنمنٹ کے ساتھ ہماری ویج نیگوشیشن کرنے کے لئے آیا کر اس میں باتچیت ہوئی کیا انہوں نے تو باہر آکے جو ہمیں کہہ دیا جو ہمیں سرکولر دے دیا یہ ہے وہ ہے ایسا کر کے ہم نے مان لیا لیکن آئی بی اے کے طرف سے کوئی بھی ایسا ایسیلس پرکرام نہیں ہے جس کے تیتے ہو اپنی میٹنگ کے منٹ پبلک کلی کریں دوستو آج کی ویڈیو کو یہی سمعبت کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ آپ کے کچھ اس ویڈیو میں کوششن ہوں گے تو مجھے میرے اس ویڈیو کی نیچے دیئے گا کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا کوشش کروں گا میں آپ سے زیادہ سے زیادہ سوالوں کے جواب دینے کے لئے thank you for watching this ویڈیو and if you really appreciate this ویڈیو so kindly subscribe my channel and also like share this ویڈیو اپنے سارے بینک کرمچاریوں کے بیچ میں ان کو بھی کچھ باتوں کا پتا چلنا چاہیے thank you for watching the ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں